نمسکار کرکٹ کی بات میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں پنکج بھارگو اور ہر بار کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے کرکٹ ایکسپرٹ چیتن شرمان چیتن جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا سٹوڈیو میں مہین سنگھ دھونی یہ نام ہیار کھیل پریمی میں جوش پھر دیتا ہے ورلڈ کپ 2019 کے سمی فانل میں ہار کے بعد دھونی میدان پر نظر نہیں آئے لیکن اب مہین سنگھ دھونی نے خاموشی توڑ دی ہے اور دھونی نے اپنی واپسی کا سالیڈ پلان بنایا ہے موسیقی ہندوستان کا ٹائگر زندہ ہے وہ میدان پر لوٹنے کے لیے بے خرار ہے ایک سو اٹھائیس دن بعد دھونی کے ہاتھ میں بلہ تھا جم کر بیٹنگ بھی کی اب شکار کا انتظار ہے دو سو پچاس گوڑ میں جی ایک پڑے ہٹ کے ساتھ اگلے مہینے شروع ہو رہے ویسٹنریز کے بھارت دورے سے وہ ٹیم میں واپسی کر سکتے ہیں اس بار دھونی کی واپسی اور بھی تھماکے دار ہوگی جاندار ہوگی شاندار ہوگی کیونکہ دھونی نے خود اشارہ کیا دھونی کا ماننا کہ ٹرکٹ سے دور ہونے پر ٹیم میں واپسی کے لیے زیادہ مہنت کرنی پڑتی ہے ورلڈ کپ کے بعد دھونی کرکٹ سے دور ہے دھونی نے جولائی میں نیو زیلینڈ کے خلاف وش ٹپ سیمی فائنل کے بعد سے کوئی میچ نہیں کھیلا ہے اس دوران دھونی کی واپسی کو لے کر کئی افباؤنی لیکن دھونی خاموش رہے دھونی ابھی بھی واپسی کو لے کر کھل کر نہیں بول رہے ہیں دیو ٹھیکٹ سے دنوں میں انہیں نے فریکٹس شروع کی ہے سادھی اشاروں اشاروں میں دمدار واپسی کی بات بھی کہی ہے جب ترونی خلی رہا ہے what you are doing in the period that you are not playing that's the period where you have to improve your skill you have to improve your mindset and you have to wait for an opportunity when you get an opportunity you make sure that you do well and you become the permanent member of the site creeping I feel has no space you know sırf یہ بات کر تے رہا ہے я now i نہیں کھل رہا ہوں یہ غلط ہے وہ غلط ہے that doesn't help because again it's an uncontrollable what is a controllable is your effort how you are improving your skills what you are doing to your fitness and if you are taking care of all these things and if you keep improving سافت فینس کو دھونی کا اتنیا آفتار دیکھنے کو ملے گا جو نہ صرف معچ فنش کرے گا بلکہ ٹیم کو جتائے گا بھی دھونی بھلے ہی کرکٹ سے دور ہے لیکن وہ اپنے ساتھی کھلاڑیوں کے ساتھ ملنا جلنا شروع کر چکے ہیں اسی عبتے دھونی نے اپنے نزدیکی کھلاڑی آر پی سنگھ اور کدار جادب سے ملاقات کی کدار جادب آئی پیل ٹیم میں چننئی سپر کنگز کے ساتھ ہے جبکہ آر پی سنگھ ان کے سب سے قریبی دوستوں میں سے ایک ہیں دھونی کا انتظار ہو رہا ہے دھونی جب بھی میدان پر آتے ہیں چھا جاتے ہیں پوری امید ہے کہ دھونی ہر بار کی طرح اس بار بھی زوردار بان کریں گے اور ویرات کی ٹیم کو نئی اچھائیوں پر لے جائیں گے چیتن جی اس انٹرویو کا حصہ آپ نے سنا جو ارادے ہیں دھونی کے وہ اس انٹرویو سے ظاہر ہوتے ہیں کتنا مس کیا ہے ویرات کولی نے آپ کو لگتا ہے کہ جولائے سے بلہ نہیں اٹھایا دھونی دیکھیں پنگز سب سے امپورٹن ہے کہ بہت امپورٹن کھلاڑی رہے ہیں جب تک کھل رہے تھے اور آپ بات کریں آپ ویرات کولی کی بات کر رہے ہیں تو ویرات کولی نے بہت کچھ سیکھا ہے مہندر سنگھ دونی سے ہر کہتے ہیں نا پلئیر کی اپنی اپنی رائے ہے اگر مہندر سنگھ دونی اپنا بیٹ دوبارہ اٹھانا چاہتے ہیں انڈیا کے لیے کھیلنا چاہتے ہیں اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے مطلب میں ہر سمیں کہتا ہوں ان سے بڑا پلئیر ہمیں صدیہ لگ جائیں گی ڈھونڈ کر ڈھونڈنے بھی لگیں گے نا تب بھی ہمیں ایسا وکیٹ کیپر ایسا بلے باز ایسا فینیشر اور ایسا کپتان مطلب بہت سمیں لگتا دیکھو لیجنڈز جو ہوتے ہیں نا وہ ایک بار آتے ہیں پھر کم سے کم صدیہ لگ جاتی ہے ان کو ڈھونڈنے کے لیے اگر وہ کھیلنا چاہتے ہیں مجھے نہیں لگ مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ کن لوگوں کو اور کیوں پریشانی ہے مہیندر سنگھ دونی سے ان سے بڑیا پلیر کوئی ہو سکتا آپ ریکارڈز تو دیکھئے نا ان کے